السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجھم پڑھیں گے انشاءاللہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُعَلَّقٌ بِالسَّمُرَتِ وَهُوَ فِي غِمْدِهِ وَجَاءَ اُرْ آیا رَجُلٌ ایک آدمی مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِكِينَ مِنَسَ کس حالت میں آیا اس وقت کیا ہو رہا تھا وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اس حال میں کہ وَاو کا ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مُعَلَّقٌ لٹکی ہوئی تھی بِسَّمُرَتِ بَبُولِ کے درخت سے سیفُ رَسُولِ اللَّهِ دیکھئے دبل دبل مُضاف مُضافِ لَهِ دیکھئے رسول اللہ یہ تو خود مُضاف مُضافِ لَهِ اللہ کے رسول پھر اس کا بھی مُضاف ہے اللہ کے رسول کی تلوار کی تلوار کی آرہا ہے نا کی اور کی جس میں بھی آئے وہ مُضاف مُضافِ لَهِ ہوتا ہے تو یہ دبل دبل مُضاف مُضافِ لَهِ تو اللہ کے رسول کی تلوار لٹکی ہوئی تھی بِسَّمُرَتِ بَبُولِ کے درخت سے وَهُوَ فِي غِمْدِهِ اور وہ تلوار اپنی میان میں تھی غِمْدُن بولتے ہیں جو کور ہوتا ہے جس کے اندر تلوار کو رکھا جاتا ہے اس کو میان بولتے ہیں وہ اپنے میان میں تھی فَأَخَذَ الْمُشْرِقُ السَّيْفَةُ تو لے لی مشرقنِ تلوار اخذا لے لینا تو مشرقنِ تلوار لی وَأُور سَلَّهُ سَلَّا سَلَّا مطلب ہوتا ہے کھیشنا ٹھیک ہے اس کے کور سے باہر نکالنا وَسَلَّهُ اور اس نے اس کو کھینچ لیا من غِمْدِهِ اس کے کور سے اس کی میان سے اس کو سونت لیا سونت نہ بولتے ہیں سونتنا وَسْتَعِقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اور اللہ کے رسول صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بیدار ہو گئے اِسْتَعِقَدَ بیدار ہو گئے آپ کی آنکھ کھل گئی فَقَالَ الْمُشْرِقُ تو مشرک نے کہا کیا کہا مشرک نے یعنی کس سے کہا دیکھیں اس کا ہم ترجمہ بات میں کریں گے یہ جو اسصیف مسلون فیدی ہے پہلے ہم ڈائریکٹ کر لیتے ہیں فَقَالَ الْمُشْرِقُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ تو مشرک نے اللہ کے رسول صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سَے کہا لام کا ترجمہ کریں گے کہ رسول سے کہا یعنی کس حال میں کہا اس حال میں کہا تلوار وہ کھینچی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں سوتی ہوئی تھی وہ اس کو سوت لیا گیا تھا سلہ ادھے ہی اوپر آتا نا کھینچنا مسلولن اسی سے بنایا یعنی وہ بلکل تیار تھی ایک دم ہاتھ میں بلکل اس کو ریڈی کا رکھا تھا ریڈی تھی تلوار اس کے ہاتھ میں کیا کہا تخاف نہیں کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو دیکھیں آپ پر نہ تو حل ہے اور نہ حمزہ زبر آئے جو دونوں کیا کا ترجمہ دیتے ہیں تو بغیر اس کے خلی جو آپ کو کوشن مارک نظر آرہا ہے سوال نشان اسی سے بھی ترجمہ ہو جائے گا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ کی رسول نے فرمایا نہیں میں تو نہیں ڈرتا قال المشرق تو مشرق نے کہا من یمنعک منی کون بچائے گا من کون یمنع بچائے گا کہ تمہیں منی مجھ سے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ اللہ بچائیں گے فَسَقَتَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ الْمُشْرِقِ سَقَتَ گِرْ جَانَا سَقَتَ يَسْقُوتُ گِرْ جَانَا السَّيْفُ تَلْوَار تو تلوار گر گئی من ید المشرقی مشرق کے ہاتھ سے ید الحات مشرق کے ہاتھ سے گر گئی دیکھیں ید المشرق مضاف مضاف علے کی ترقیب ہے دیکھیں یہاں پر مضاف پر زیر آ گیا ہے کیوں آ گیا زیر کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے تو میں آپ کو بتاتا ہے کہ مضاف پر پیش بھی آ سکتا ہے زبر بھی آ سکتا ہے زیر بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر دیکھیں مضاف پر جو ہے وہ زیر آ گیا ہے مضاف پر زیر کیوں ہیں کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے المشرگی پہ جو زیر ہے وہ حرف جری کی وجہ سے نہیں ہے المشرگی پہ زیر اس لئے ہے کیونکہ وہ یدن کا مضافلہ ہے اور مضافلہ مجرور ہوتا ہے دیکھیں یدن پہ لفلام نہیں ہے کیونکہ وہ مضاف ہے اس پرنہ تو اس پہ تنویر نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے تو تلوار گر گئی مشرگ کے ہاتھ سے تو لیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار تو فوراں اللہ کے رسول نے اٹھا لیا تلوار کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشرکی للمشرک لام آیا ہے ہم ترجمہ کریں گے سے ہے کیونکہ قالہ ہے تو اللہ کے رسول نے کہا مشرک سے اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تم بتاؤ فقال المشرکو تو مشرک نے کہا کن خیر آخذ کن کانا یکونو ہو جانا کن تم ہو جاؤ خیر آخذ بہترین لینے والے بہترین فیصلہ کرنے والے کوئی آپ بن جائیے یعنی آپ نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے یعنی میرے حق میں آپ اچھا کیجئے میرے ساتھ برا مت کیجئے اخذہ سے اخذہ لینا تلوار لیلی تھی نا اللہ کے رسول نے آخذ لینے والے یعنی آپ نے یہ جو تلوار اٹھائیے اس کو آپ اچھے جو ہے اس میں اٹھائیے یعنی میرے ساتھ بلقل بھی برا مت کیجئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اچھا ترجمہ کریں گے تم ہو جاؤ بہترین جو ہے لینے والے اٹھانے والے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتشہدو اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہو یعنی کیا تم کلمہ پڑھتے ہو یعنی گواہی دیتے ہو اس بات کی یعنی اگر گواہی دوگے تو ہم چھوڑ دیں گے تو مشرک نے کہا لا نہیں کہ نہیں نہیں میں جو ہے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا میں جو یہ نہیں مانتا آپ کو لیکن ہاں ایک بات ہے ولیکن نی ولیکن نی اور لیکن میں اعاہدو وعدہ کرتا ہوں کا آپ سے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کس بات کا وعدہ علا اس بات کا دیکھیں جس بات کا وعدہ کر رہے ہیں ہوں اس پر ہم علا لے کر آتے ہیں علا اس بات کا اللہ اقاتلہ کے میں جنگ نہیں کروں گا ان کے دیکھیں ان جو فعل مظہر پر آیا ہے قاتلہ یقاتلو تو اقاتلو تھا تو اقاتلہ ہو گیا آخر پر زبر ہو گیا ان کی وجہ سے اس بات پر کہ میں نہیں لڑوں گا کہ آپ سے وَلَا أَكُونَ مَعَا قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ اور نامِ ہوں گا کہ نیکون ہونا اور نامِ شریک ہوں گا مَعَا قَوْمٍ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے قوم کے ساتھ یقاتلونکا جو آپ سے لڑے یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب آئندہ آپ سے نہیں لڑوں گا فَخَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبِيلَهُ خَلَّا بدلہ خالی کر دینا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس کا راستہ سبیل بولتے ہیں راستہ اس کے راستے کو خالی کر دیا فَأَتَلْ مُشْرِقُ أَصْحَابَهُ تو مشرک آیا اَتَا يَأْتِي آنَا مشرک آیا اصحابہو اپنے دوستوں کے پاس اصحاب بولتے ہیں دوست کو اپنے دوستوں کے پاس آیا فَقَالَا تو اس نے کہا جِئْتُكُمْ میں تمہارے پاس آیا ہوں مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کے پاس سے یعنی میں تمہارے پاس جو آیا ہوں جو ہے ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے اچھا تھا تو یہ مارا سبق مکمر ہوگا یا امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو آج کی ویڈیو مچ اتنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ